اسلام علیکم یہاں لیجنڈ انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ اینڈ سائنسیز میڈم سمینہ منشاہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس اینی لیڈا جو آپ لوگ کا چپٹر سیون تھا اس کی ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کلاسیفکیشن پڑھی تھی اور اب ہم آگے اس کی ٹیگمیٹیزیشن، میٹیمیٹیزیشن اور باقی باری فارم اور جینل سکٹرز ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو انیسٹینڈ کرتے ہیں یہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور انیلیٹس کا جو ہے وہ باقی آرگنیزم کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ایولیشنی ریلیشنشپ ہے اور یہ باقی آرگنیزم سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ریلیشنشپ ٹو ادھر آرگنیزمز یہ جو relationship to other organisms ہیں یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری organism کے ساتھ ان کا کیا relation ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ ان کا جو characteristics ہے وہ protostomium ہے protostom کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے what is protostom protostom actually میں embryonic cleavage تھی جو کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھی سب سے پہلے first chapter میں پڑھی تھی introduction میں پڑھی تھی embryonic cleavage ہے اور اس میں جو ہمارے پاس جو characteristics ہوتے ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں spiral cleavage ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ایک mouth drive ہوتا ہے from embryonic cleavage اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں schizosilosilom formation ہوتی ہے اس کے بعد trocofor larvae ہوتی ہے phylum جو ہوتا ہے یہ organized یہ جو originated ہوتا ہے یہ جو phylum actually میں originate ہوتا تھا جب ہم evolutionary history کی بات کرتے ہیں تو یہ phylum جو ہے وہ originate ہوتا تھا in pre cambrian times یعنی cambrian period سے بھی پہلے کا originate ہوتا ہے protozoa پہلے ہیں نا ہم more than six protozoans کے بعد ہمارے پاس وہ یہ سارے جو ملٹی سیللر جو ہے organizational protozoans کے بعد pre cambrian period سے ہی start ہو گیا تھا ان کا جو fossil record ہے وہیں سے ملتا ہے phylum is originated in pre cambrian times more than six hundred million years ago جی یہ جو ہے وہ more than six hundred million years ago جو ہے یہ present تھا جو phylum annilida ہے یہ proto storm کے بارے میں ہمیں اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے what are proto storms دیکھیں یہ جو ہمارے پاس proto storms ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے وہ proto storm جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے جو بروٹو storms کے بارے میں دیکھا کہ یہ سپائرل کلیویج رکھتے ہیں mouth ڈرائیوڈ ہوتے ہیں اور یہ امرانی کلیویج ہے ہم لوگوں نے فرسٹ سپٹر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے جو اس کے بارے میں سٹیڈی کے لیے سب سے زیادہ important ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس hypothesis دیکھیں یہ جو hypothesis about میڈیا یہ جو اس کے origin ہے hypothesis hypothesis about یہ جو انیلیٹس کے origin کے بارے میں جو hypothesis ہے وہ دیکھیں کیسی ہوتی ہے یہ جو hypothesis about انیلیٹس origin تو یہ جو origin کے بارے میں ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیزو سیلس ہے یہ ہیزو سیلس origin ہے ہیزو سیلس origin کیا ہوگا ہم نے بتایا کہ پروٹو سٹوم ہیں نا پروٹو سٹوم جو ہے اس سے میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے جو ہے وہ ایک سیلوم بنتی ہے کھاوٹی بنتی ہے اور ایسے آرگینیزم جن کی امبرونی کلیویج میں جو میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے جو ہے وہ سیلوم بنے اسے شیزو سیلس origin بولتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ سیلوم origin اسے شیزو سیلس انیلیڈا یہ جو ہائپوٹسیز ہے ہمارے پاس یہ جس ہائپوٹسیز کا نام ہے ہائپوٹسیز ہائپوٹسیز ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس ہائپوٹسیز اباوٹ انیلیڈا origin ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے نمبر ون شیزو سیلس اور نمبر ٹو انٹیرو شیلس origin ٹھیک ہے کچھ سائنسٹس یہ کہتے تھے کہ یہ نا شیزو سیلس origin سے ہیں مطلب یہ پروٹسٹروم ہے اور ان کسی نام جو ہے وہ شیزو سیلس ہے بٹ کچھ سائنسٹس یہ کہتے ہیں یہ انٹیرو شیلس origin کے ہیں یہ شیزو سیلس نہیں ہے انہوں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے یہ دو ہائپوٹسیز دی تھی ایک ہائپوٹسیز یہ کہتے تھی کہ یہ شیزو سیلس origin سے آئے ہیں اور دوسری ہائپوٹسیز یہ کہتے تھی کہ ایٹس جیسٹ داردہ سیلوہم origin اس ڈیرو شیلس سیلوہم کا جو origin ہے وہ انٹیرو شیلس ہے انٹیرو شیلس ہے انچئر ڈپلو بلاسٹیک آنیمول انسیسٹرز آنیلیڈا انسیسٹرز کہ انے لیڈا کے ہیں انسیسٹر انیلیڈا انٹیروشیلس ہیں نوک کے ہمارے پاس شیزو سیلس تھی اس میں وہ کہتا ہے وہ شیزو سیلس ہے انٹیروشیلس کچھ سائنسٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ شیزو سیلس اوریجن ہے اور کچھ سائنسٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیروشیلس اوریجن ہے یہ آپ لوگ کے پاس جو سامنے یہ دکھایا گیا ہے یہ فائلم انیلیڈا کا تھوٹا سا کنسپٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہم نے تین کلاسیز پڑھی ہیں نمبر وان پولیکیٹا ٹھیک ہے الیگو کیٹا ایند ہیروڈینی ٹھیک ہے تین کلاسیز پڑھی تھی جو ہمارے پاس موجود تھی نمبر وان جو ہے وہ پولیکیٹا الیگو کیٹا اند ہیروڈینی یہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہیروڈینی میں پڑھی تھی نیکسٹ ہمارے پاس شیزو سیلس اینڈ اینٹیو سیلس کا مین کونسپٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی کنفیجن نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے اس کا کونسپٹ آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ ان کا یہ کونسپٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ یہاں پہ دیکھیں گے یہ شیزو سیلس کنڈیشن آف ایمبریونک ڈیویلپمنٹ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ ایمبریو جب ڈیویلپ ہوتا ہے اس میں اس کی کنڈیشن ہوتی ہے دے کنڈیشن آف ایمبریونک ڈیویلپمنٹ ان ویچ تا باڈی کاوٹی اس فارمد وائدہ سپلیٹنگ آف تا میزو ڈرم میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے بنتا ہے ایسی کنڈیشن جس میں ایمبریونک ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے وہ ان کا جو اس کا جو ہے نیکسٹ کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلوم ہوتی ہے وہ ایکچولی میں بگنز ہوتی ہے ایز سپلیٹ جیسے ہی سولیڈ میزو ڈرم میس جیسے ہی سولیڈ میزو ڈرم میس سپلیٹ ہوتا ہے تو سیلوم اس ٹیم بننا سٹارٹ ہوتی ہے دیکھیں سیم کنسپٹ اگر ہم یہاں دیکھیں وہاں پر میزو ڈرم سے اوریجینیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ریجینیٹ ہو رہی ہے اس جگہ پر وہ دیکھیں وہ کہتا ہے جو انٹیرو شیلس ہوتی ہے ہائپوتسیس کے اکارڈنگ دیکھ لے آپ انٹیرو شیلس کیا ہے ایک ماہی ہے کنڈیشن میں جو اس سے تھی جہاں پر وہ ڈرم جنا سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہم لوگوں نے پوچز بنائے تھے ہم لوگو نے دیکھا تھا کہ ان کے جو یہاں پر وہ انویجیلیشن ہو گئی ہے انویجیلیشن اس جگہ پر انویجیلیشن ہو گئی تھی اور انویجیلیشن کے بعد یہاں پر دو پوچز بن گئی تھی اور یہ جو پوچز تھی ان سے جو ہے دائیجیسٹیو ٹرک یعنی گٹ بنتی تھی دیکھیں وہ شیزو سیلس تھی اور یہاں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سیلوم جو ہے وہ بگنز ویڈ سپلیٹ جو ہے سالیڈ میزو ڈرمل میس اور اس جگہ پر ہم نے اس جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے میزو ڈرم آرائزیز ایز لیٹرل آؤٹ پاکٹنگ آف آرچن ٹیرون ویڈ ہالو دیٹ بکم سیلوم کیاوٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو لارویہ کی ڈیویلپمنٹ تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی جس میں جو ہے وہ اس طرح کی آؤٹ پاوچز بنی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ یہ ایک آؤٹ پاوچز یہاں پر تھی اور ایک آؤٹ پاوچز جو ہے وہ یہاں پر تھی دونوں جگہ پر جو ہے وہ آؤٹ پاوچز تھی اور یہ جو آؤٹ پاوچز تھی ایکچولی میں انہی سے جو ہے وہ سیلوم کیاوٹی بنی تھی نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ جو ہے کلیویج ہولو بلاسٹک سپائرل اینڈ ڈیٹرمنیٹ کلیویج جو ہے وہ ہولو بلاسٹک ہوگی اور سپائرل ہوگی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب ایک سیل جو ہے وہ چار میں ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے ایک دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ چار میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو چار میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ جو سیلز تھے وہ یہاں پہ بننا start ہوتے تھے spiral cleavage ہوتی تھی one two one two three and four یہاں پر ان کی cleavage ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ اوپر ٹھیک ہے اس direction میں جو ہے ان کی cleavage ہوتی تھی ایسے یہ یہاں سے یہاں یہاں ایسے ایسے اور اس طرح سے یہ ان کی cleavage ہوتی تھی spiral cleavage ہے ٹھیک ہے جبکہ same as اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ریڈیل بریجی ریڈیل بریجی آئ organ White جو ہے وہ four cells میں divide ہو گئے تو کچھ اس طرح کے تھے یہ cells جو ہیں جب یہ four cells میں divide ہوئے تو جو ان کے cells بنے جو اوپر والے جب eight cells میں divide ہوئے تو یہ جو cells بنے وہ ادھر ہی پیچھے جو ہے ان کی sides پر ہی بنیں گے یہیں پر یہ two and یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ four یہاں پر پیچھے بنیں گا تو four cells اسی طرح سے بنتے ہیں تو main اگر ہم آگے سے دیکھیں تو یہ ایک جو ہے وہ جسٹ ہمیں جو ہے وہ جو کلر نظر آتا ہے جو ہمیں جو سٹرکٹر نظر آتا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے دیکھیں وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں جسٹ یہ یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ نظر آتا ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے اوپر سے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ادھر سے اور یہ چیز ONLY اور یہ ریڈیل کلیویج ہوتی ہے جب نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایکارنس پروٹو سٹروم ہوگی اور یہاں پروٹو سٹروم ہوگی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکزامپل آنیلیڈا اگزامپل جو ہے آرثرپوڈا یہ سارے ہیزو ہمارے پاس انٹیروشیلس ہوتے ہیں تو اس شیزو سیلس اور انٹیروشیلس کے درمیان میں ان کے پاس جو ہے وہ کہتا ہے ان کے درمیان میں جو ہے وہ سائس تیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اوریجنز کی بیس پر دو ہائیپوتسیز دی انہوں نے کہا کہ میں بھی اکائنو ڈرمز جو ہیں وہ انٹیروشیلس ہے میں بھی اکائنو ڈرمز ہمارے پاس انٹیروشیلس اور یہ جو ہمارے پاس انٹیروشیلس والی تھی اور یہ کہا گیا کہ اکائنو ڈرمز جو ہیں وہ ایکچلی میں انٹیروشیلس ہے یہاں تک اس پیک کا کنسنٹریشن اس پیک جو ہے وہ کسٹن ہے یہاں پر وہ دیکھیں فائلم اینی لیڈا کے بارے میں بتایا ہوا ہے سیمپل سا آورویو دیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ سیگمنٹیڈ ورمز ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس سیگمنٹیڈ ورمز ہیں سیگمنٹیڈ ورمز ہیں اور ورم لائک باڈیز بناتے ہیں سیگمنٹ ہوتے ہیں سیٹی موجود ہوتے ہیں سلومیٹ ہوتے ہیں نیریز لوبریکس ان لیچ ان کی اگزیمپلز ہیں ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پہلے بھی ریڈ آؤٹ کرنی ہے نیکس دیکھیں جی کریکٹریسٹکس آف فائلم اینی لیڈا کے چھو تھوڑے سے کریکٹریسٹکس ہیں جن میں آپ لوگ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گریٹر فلیکسیبیلیٹی رکھتے ہیں گریٹر فلیکسیبیلیٹی رکھتے ہیں ڈیمانڈ گریٹر ہائن موٹر سکلز ہوتی ہیں ہائیلی ڈیویلپ سینٹرلائزیشن نرویس سسٹم ہوتا ہے برین ہوتا ہے وینٹل نرکارڈ ہوتا ہے گینگلیون ان ایچ میٹامر ہر ایک میٹامر کے اندر جو ہے وہ گینگلیون موجود ہوتا ہے انڈسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے what is گینگلیون what is میٹامر میٹامر اور گینگلیون کیا ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہر ایک سیگمنٹ جو آؤٹ سائیڈ پر یہ جو سیگمنٹ نظر آ رہا ہے ایکچلی میں یہ دو جو آؤٹ 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 گروس ہوتی ہیں یہاں پر جو نظر آتی ہیں وہ یہ ایک سیگمنٹ بناتی ہیں اس طرح ایک سیگمنٹ یہ دو اور یہ دو ایک سیگمنٹ بنائیں گی یہ ایکچلی میں ان کے اندر سیگمنٹیشن ہوئی ہو جاتی ہیں ان سیگمنٹ کو میٹامرز بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میٹامرز یہ والے میٹامرز میٹامرائزیشن جو ہے میٹامرز بھی بولتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہر ایک میٹامرز کے اندر جو ہے وہ گنگلیون موجود ہوتے ہیں گنگلیون دیز آر گنگلیون یہ جو ہمارے پاس ہے یہ گنگلیونز ہیں یہ گنگلیونز ان کو جو ہے وہ نومینیٹ بھی کیا دیا گیا ہے یہ گنگلیونز ہیں گنگلیونز موجود ہیں دیکھیں اور ہر ایک اس کے اندر تو یہ ٹوٹل آورال جو ہے وہ ہر ایک ایک xix میں ایک ان کو میٹامرز کیوں بولتے ہیں میٹامرزvan جو ہے یا میں ان کی ایک سپیشل جو ہے وہ موجودی کراکٹررسٹیک ہے جس میں یہ میٹامرز بھarna بندے ہیں میٹامرزے سن جانتے ہیں let's see ان کا یہ کرٹررسکس کیسا ہے دیکھے Resource کو پر، مپر کری ویڑی ہوتی ہے بڈیابوڈ میں نے میٹامرزم اور مریم کچھ بنیête موسٹ پرومیننٹ ڈسٹنگوشٹ فیچر سین جسٹ ایز جسٹ افیو ادھر فائلہ جیسے آرثروپورڈا اور اس طرح کے ڈسٹنگ فیچر کم ہی اس میں فائلہ میں دیکھا جاتے ہیں سیگمنٹ آر سپریٹیڈ بائی تیشو سپٹی ان کے جو سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ یہ جو سیگمنٹ آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں فائی اگزیمپل یہ ان کی باڈی کے یہ جو سیگمنٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھا یہ سیگمنٹ جو ہیں ان کی باڈی کے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ایک تیشو کے ذریعے لیeftے ہوجود ہیں یہ اس طرح سے ٹیشو نظر آرہا ہے پارٹیشن بنیتا ہوتی ہے لوگوں کو سپٹا موجود ہوتا ہے اس کے اللحے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے آلاو مور ایفیشنٹ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن یہ زیادہ ایفیشنٹ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کو علاو کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ اچیور گریٹر سائز ریادر دن انکریزنگ سائز ٹو ایچ آرگن ہر آرگن کو سائز بھی انکریز کرنے کے بجائے یہ سپٹک کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ سائز گریٹر کر لیتا ہے ہر آرگن جو ہے وہ ہر سیگمنٹ میں رپیٹ ہوتا ہے مطلب ہر سپٹم کے اندر گنگلیون موجود ہوگا ہر سپٹم کے اندر ان کا اپنا ایک برین ٹائپ گنگلیون ہوگا جو ان کو انسٹرکٹ کرے گا جو سنسری جو ہے وہ سنسری پروائیڈ کرے گا جو ان کو فیڈنگ میں ریپروڈکشن میں ریسپیریشن میں سرکولیشن میں ہیلپ کرے گا ان کے انوالنٹی ایکشنز کو کنٹرول کرے گا اسینشل فیچرز آف سیگمنٹیشن اسینشل فیچرز آف سیگمنٹیشن یہ ہوں گے سیورل سسٹمز ایجی نروس ایکسکریٹری شو سیریل ریپیٹیشن سیگمنٹیشن اس پروڈیوز جوننگ ایمبریونک ڈیویلپمنٹ اور یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ ایمبریونک ڈیویلپمنٹ میں ہی پروڈیوز ہو جاتے ہیں انیلیٹس کے جو سیگمنٹ فیچرز ہیں جو ہم سٹڈی کرنے ہیں دیکھیں جب ہم اس کی باڈی پلین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کلیئر کٹ ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں پیریٹونیم جو ایک تو سپیشلی جو ہے پیریٹونیم یہ لیئر ہوتی ہے پیریٹونیم جو ہے وہ ایک لیئر ہے لیئر آف میزوڈرمل اپیتھیلیم آف ایجیسنٹ سیگمنٹس میٹو فرم سپٹا یہ ایک سپٹا بناتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سیگمنٹ بنا ہوا ہے نیکسٹ یہ دوسرا سیگمنٹ ہے اور ان کے درمیان میں جو موجود ہوتی ہے یہ جو ایک لیئر موجود ہے یہاں پر یہ جو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو یہ سیپٹم کلاتی ہے یعنی پردہ ہوتی ہے کارٹین ہوتی ہے ٹیشوز کا جو کہ پارٹیشن ہوتی ہے اور ایک سیگمنٹ کو دوسرے سیگمنٹ سے الگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ فلویڈ فیلڈ ایکس ایزا ہائیڈو سٹیٹک سکلٹن اس کے اندر جو ہے وہ فلویڈ فیلڈ ہوتا ہے جس کے جیسے یہ ہائیڈو سٹیٹک سکلٹن کے طور پر ایکٹ کرتا ہے سیلومک سیلومک جو لائننگ ہوتی ہے ہورڈز اندہ آرگنز جو سیلومک لائننگ ہے سیلوم کی جو لائننگ ہے وہ ہورڈز کے اندر موجود ہوتی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس پیریٹونیل پیریٹل یا پیریٹونیم کلاتی ہے دیکھیں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یہ والی یہ جو ہمارے پاس پیریٹونیل یہ والی جو ہے ہمارے پاس پیریٹونیل یا پیریٹونیم کیویٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکورہ مسلز ہوتے ہیں لونگی چوڑنل جو ہے وہ لونگی چوڑنل جو ہے لیٹس یہ دیکھیں لونگی چوڑنل مسلز ہوتے ہیں وینٹرل بلاڈ مسلز ہوتے ہیں وینٹرل میزنٹری ہوتی ہے سیپٹم موجود ہوتا ہے انٹیسٹائن ہوتی ہے انٹیسٹائن کے علاوہ یہ آپ کو ایک لیر کا ڈائیگرام میں یہاں پر بھی کلیر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر زیادہ ہمیں زیادہ کلیر ہے ٹھیک ہے اور لونگی چوڑنل مسلز یہ لونگی چوڑنل مسلز وینٹرل باڈی ویسلز وینٹرل میزنٹری سیپٹم انٹیسٹائن موجود ہے یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سرکلر مسلز موجود ہیں اپیڈرمس ہے ڈورسل میزنٹری ہے ویسرل پیریٹونیم ہے سیپٹم ہے وینٹرل میزنٹری ہے کیوٹیکل ہے انٹو سائن ہے وینٹرل بلڈ ویسلز ہے اور یہ پیریٹل پیریٹونیم اور یہاں پر اس کی اس طرح سے ڈائیگرام کمپلیٹ ہوتی ہے لیٹس سی جی بچو اسی کو ہم آگے دیکھتے ہیں یہ جو میٹا میریزیشن ٹیگمنٹیزیشن ایکچول میں ہے کیا دیکھیں سیگمنٹیشن یا میٹا مرز کو اگر ہم لیٹرلی دیکھیں تو ان کا جو لیٹرلی میننگ ہوگا وہ کیا ہوگا سومائٹس اور سیگمنٹس ٹھیک ہے شو رو سیگمنٹیشن شو کرتے ہیں میٹا مرز کا مطلب ہوتا ہے سومائٹس اور سیگمنٹس ٹھیک ہے یہ مرز ایکچولی مرز کا مطلب ہوتا ہے ہم پارٹس میٹا 편ی مینی یا پھر میڈل اس طرح سے مرز پارٹس کو سیگمنٹس کا نام دیا ہے شو رو سیگمنٹیشن بوت اینٹرنل اور ایکسٹرنل یہ دیکھیں یہ انٹرنل بھی سیگمینٹیشن دیتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی سیگمینٹیشن دکھاتے ہیں نیکسٹ ہم انیمیشن میں دیکھیں گے سب کلیئر ہو جائے گا ایکسٹرنل سیگمینٹ یہ جو ہے وہ سپیشیلائزیشن ان کی ہر ایک سیگمینٹ سپیشل ہوتا ہے اس کا اپنا ریپروڈکٹیو سسٹم اپنا ایکسکریٹی سسٹم اپنا جو ہے وہ ریسپیریٹی سسٹم ہر سیگمینٹ میں اپنے گینگلیونز موجود ہوں گے ہر سیگمینٹ ہر سیگمینٹ میں اپنے جو ہے وہ سپیشل سسٹم موجود ہوں گے کچھ سیگمینٹ جو ہے وہ ریپروڈکشن کے لحاظ سے سپیشل ہوں گے کچھ ریسپیریشن کے لحاظ سے سپیشل ہوں گے کچھ جو ہے وہ ریپروڈکٹیو اور کچھ جو ہے وہ ایکسکریشن ڈائجیسٹیو اور اس طرح سے سارے سسٹم جو ہیں ان کے الگ الگ سیگمینٹ میں سپیشلائز کے طور پر پریزنٹ ہوں گے دیکھیں فیڈنگ اینڈ ڈیجیشن کی بات کرتے ہیں تو فیڈنگ اینڈ ڈیجیشن کی جب بات کریں گے کمپلیٹ ڈیجیشن ٹریک ٹیوب پریزنٹ ہوتی ہے ایک خود یہ ٹیوب لائک ہوتے ہیں اس ایک ٹیوب کے اندر دوسری ٹیوب موجود ہوگی اور یہ جو مسلز لیئرز اس کے اردگرد مسلز لیئرز ہوگی موڈیفائیڈ ٹریکٹ انٹو ویریس انہوں سٹکچرز اور یہ جو ٹریکٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرن سٹکچرز میں موڈیفائیڈ ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ فیرنگس ویڈ تیت یہ موجود ہوں گے اور جیسے یہ فیرنگس ویڈ تیت یہ موجود ہوں گے ایسو فیگس ہوگی کروپ ہوگی گزرڈ ہوگی انٹیسٹائن موجود ہوگی ماؤت بینیت پروٹو سٹومیوم میں نے پچھلے لیکچر میں لاش پریویس لیکچر میں یہ دکھایا تھا کہ پروٹو سٹومیوم سٹکچرز ان کے ہیڈ ریجن پر موجود ہوتے ہیں ان کے ریچے ماؤت پریزنٹ ہوگا ایورسیبل فیرنگس ویڈ جاز کچھ کے پاس تو جاز کی طرح ایورسیبل فیرنگس بھی ہوگی مطلب تھوڑی کرشنگ کارٹیلیجینس بونز وغیرہ ان میں پریزنٹ ہوں گی اس کے بعد ان ادردہ فیرنگس پروڈیوسیز سکشن فوڈ انٹو آماؤت جیسے کہ لیچیز میں ہم نے دیکھا کہ سکنگ ماؤت تھا ان کا وہ سک کرتی تھی بلڈ سکنگ تھی نا سکنگ ماؤت ہے ان کا فلویڈ فیڈر سی یہ فلویڈ کو فیڈ کرتی تھی اس کے علاوہ ان میں جو موجود ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس کروپ فوڈ کروپ فوڈ اور یہ جو ان کے پاس جو ہے ہیلپ یہ جو انٹیسٹائن ہوتی ہے ان سمدہ فرسٹ پارٹ آف انٹیسٹائن یوز فار ڈائجیسٹین یہ دائیسٹین کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سم سکریٹس کرتے ہیں ڈائجیسٹیو انزائم ší guys absorption کرتے ہیں ڈائیسٹین سلس me انپورڈنگ وہ موجود ہوتی ہے اور یہ اس کے علاوہ جو ہے انکریز کرتے ہیں surface area for absorption تو ڈائجیسٹیو پوڈ میں ان کا جو ڈائجیسٹین جو ہے جو ڈائجیسٹیو انسسٹم ہے ان کا پروپر ہوتا ہے موجود ہوگا اور یہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ان given آگے موجود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی انٹیسٹائن ہوتی ہیں وہ یالوس ہوتی ہیں вниманиеwatch cells ہوتے ہیں اس کی علاوہ jakąT oss liver آور لیور لیور کی اکولینٹ ہوتا ہے سائزز میں اور یہ جو ہوتا ہے گلائکو جن اینڈ فیٹس اور دے آلسو ٹراول تھو سیلوم ٹو ریپیر وانڈز یہ سیلوم کے تھوڑ ٹراول کرتے ہیں اور وانڈز کو ریپیر کرنے کے لیے فنکشن جو ہوتا ہے وہ ایکسکریشن جو ہے ایکسکریشن میں یہ جو ہے انو آمائنو ایسٹس کو یوریا اینڈ امونیا میں کنورٹ کر دیتے ہیں یوریا بنائیں گے یا پھر امونیا بروڈیوز کریں گے نیکس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے نیکس دیکھیں ہمارے پاس ریسپیریشن کیسے کرتے ہیں تھوڑ باڈی وال سم تھوڑ پیراپوڈیا آپ یو ہے گلز کچھ گلز پروڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سرکولیشن باڈی کیوٹی جو ہے وہ اس فیلڈ وید سیلومک فلویڈ یہ سلومک فلویڈ کے ساتھ فیلڈ ہوتی ہے اور یہ آراؤنڈ ویسٹ اور یہ موسٹ جو ہوتے ہیں آلسو ہیو سرکولیٹری سسٹم اس طرح کرتے ہیں دیٹ ہیلپ ان ٹرانسپورٹ آف میٹیریلز جو کے میٹیریلز کی ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کلو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈورسل اینڈ وینتر ویسلز موجود ہوتی ہیں کنیکٹیڈ بائی کیپلری نیٹورک نیٹورک کے ساتھ کنیکٹی ہوتی ہیں ڈورسل ویسل پمپ موجود ہوتے ہیں ڈورسل ویسل پمپ کرتے ہیں بلڈ کو پوسٹیریلی ڈورسل ویسل ڈورسل ویسل ہوتے ہیں وہ مین پمپ ہوتے ہیں ان کا نیکس دیکھیں جو پیرز آف ایورٹک آرچیز موجود ہوں گی جو ایورٹک آرچیز موجود ہوں گی ان میں جو ہے یہ ڈورسل ویسل جو ہلپ کریں گی ہارٹ کے طور پر ایکٹ کریں گی پریشر کو آپ کرنے میں ہلپ کریں گی وینتر ویسل کے اندر جو ڈبل ٹرانسپورٹ سسٹم جو ڈرانسپورٹ سسٹم فور فار فورس فورس کے لیے جو ہے وہ ڈبل ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی گیسیز ویس فلویڈ فیلڈ سلوم اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی سرکولٹی سسٹم with heart and vessels یہ موجود ہوگا فورس ویسٹ and gas are carried both in blood and in silomic fluidMark fluid اور blood میں یہ سب موجود ہوگا most with dissolved blood segments to carry oxygen بہت سارے جو ہیں وہ ڈیزول کرتے ہیں بلاڈ پیگمنٹ کو موسٹ لی جو ہے بلاڈ پیگمنٹ کو اکسیجن جو ہے ڈیزول کر لیں گے بلاڈ پیگمنٹ جو ہے اکسیجن کیاری کر کے لے کے جائیں گے ہیموگلوبین ریڈ موسٹ نے جو ہے ہیموگلوبین موجود ہوگی ہیمو اری تھرین موجود ہوگی ریڈ کلر کی سم ٹائم کسی انیلیڈز میں اور اس کے علاوہ کلوروکورین موجود ہوگی کسی جو ہے وہ انیلیڈز میں انلی فار بلڈ پیگمنٹس نون انیلیڈز موجود ہوں گے بلڈ آل سو کنٹینز امی بائیڈ سیلز ویچ انگل فورین پارٹیکلز جو کہ فورین پارٹیکلز کو انگلف کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہے نروس سسٹم ان کا کیسے ہوگا ان کا جو پیر آف سیفالک گینگلیون یہاں پر جو ہے سیفالک گینگلیون کا پیر موجود ہوتا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر جو ہے وہ پیر آف سیفالک گینگلیون موجود ہوگا وینٹل نرف کارڈز وید گینگلیون وینٹل نرف کارڈز جو ہیں وہ گینگلیون کے ساتھ کے پاس ہوں گے یہ جو وینٹل نرف کارڈز یہ وہاں ہمارے پاس جو وینٹل نرف کارڈز موجود ہوں گے اس کے علاوہ گینگلیون ہر ایک سیگمنٹ میں جو ہے وہ گینگلیون nervous system brain a pair of cerebral ganglion leeches have another pair of ganglia at posterior and paired ventral nerve cords with pair of ganglion in each segment's ladder-like connections in each segment ہر اس کے لئے سنسید ہوں گی سیمپل سنگل سنسید ہوں گی سیمپل سنگل سال photoreceptors are clusters of cells i sports موجود ہوں گی eyes with retina and road like receptors ہوں گے a few polykit eyes have cornea lens retina can form images status is in some kuchme status is موجود ہوں گے نوکل آرگن ہوں گے chemo receptors کے لئے اور یہ نوکل آرگن most important ہوتے ہیں میں tentacles ہوں گے پرپس ہوں گے والدورپس and soft touch ہوں گی other simple chemo receptors موجود ہوں گے free nerve endings and tactile ہوں گے یہ مطلب to word the light move کرتے ہیں والے ہوں گے اس کے علاوہ internal transport in anilates میں بات کرتے ہیں تو close circulatory system ہوگا ان کا system جو ہوا جس میں blood moves کرے گا inside the blood vessels دیکھیں آج تک ہم لوگوں نے open circulatory system پڑھا ہے اب ہم close circulatory system پڑھے ہیں ان آردورم ڈیر آر لانگی چوڑنر ویسلس رنننگ the entire length of the worm جو کہ ورم کی تمام length کے جو ہے ساتھ ساتھ رن کرتا ہے one dorsal several ventral connecting the dorsal and ventral vessels and so completing the circuit are five pairs of hearts yes five pairs of hearts کے circuits ہیں یہ ہمارے پاس anilates کے جو ہے وہ total in جو ہے body form plant segmentation or tagmitization جو ہے وہ یہاں پر complete ہوتا ہے تھوڑی سی ایک animation include کی ہے میں نے اس lecture میں ہم اس کو understand کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے جی وچھے یہ جو anilates کے چھوٹی سی animation اس میں میں نے add کی ہے یہ جو anilates worms have their bodies divided up into a number of similar units card یہ جو ہمارے پاس polykits اور یہ سارے segments ہیں segments بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک art form ہے دیکھیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ clear segment نہیں نظر آتے ان کے جو باہر والی side سے segmentations ہوتی ہیں وہ یہ اس out grows کی form میں نظر آتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا two out grows ہوتی ہیں وہ ایک segment بناتی ہیں اور یہ اس طرح سے remove کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس animation میں clear کر جو ہے وہ نظر آ جائے گا دیکھیں یہ ان کی segments کچھ جیسے یہ boxes attached کیوں ہیں یہ ان کی segmentation کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے اور ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ باقی دوسری organisms کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ comparison دیکھا گیا تو یہ جیسے باقی organism اپنی آپ کو fragmentation کے تھوڑا کرتے تھے اور fragments جو ہیں ان کے دوبارہ سے ڈرائیو ہو جاتے تھے اور یہ fragments جو ہے وہ نیو بن جاتے تھے نیو پورا ایک organism بن جاتا تھا جیسے plane area وغیرہ میں ہم نے دیکھا وہیں سے ان کی evolution ہوئی ہے یہ evolve ہوئے ہیں اور ان کے اس طرح کے یہاں پر segments بن گئے اور each segment is specialized just like this یہ دیکھیں یہاں پر ہر ایک segment جو ہے وہ اس طرح سے specialized ہے جس میں اپنی جو ہے وہ appendermis موجود ہے muscles موجود ہیں اور اس کے علاوہ سلوم موجود ہے اور یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے وہ peritonium cavity یہ جو peritonium lining ہوتی ہے یہ tube ہے جو کہ سلوم جس میں وہ جو ہے gut ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ nephridium موجود ہے ٹھیک ہے یہ excretory organs ہوتے ہیں nerve ganglion میں نے کہا کہ ایک pair of ganglia کا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے nerve of ganglion یہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہر segment جو ہے وہ specialized ہے اور یہ ان کو زیادہ جو ہے باقی organism سے زیادہ جو ہے evolved جو ہے strongly evolved کرتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو pair of ganglion ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے یہاں پر brain موجود ہے یہ ganglion ہے ganglion جو ہے وہ brain بناتے ہیں یہ ganglion دیکھیں یہ آگے جو ہے وہ آگے دیکھتے جائیں ہر ایک segment جو ہے وہ اپنے اپنے ganglion جو ہے وہ موجود ہیں دیکھیں یہ اس طرح سے آگے جی ہر ایک میں جو ہے وہ ganglion موجود ہیں اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ nervous system جو ہے وہ اس طرح سے run کرتا ہے جو signal ہوتا ہے وہ اس طرح سے run کرتا جاتا ہے یہ جو signals ہوتے ہیں وہ main ganglion سے آگے جو ہے وہ اس طرح سے run کرتے جاتے ہیں اور یہ جو messages جو ہوتے ہیں وہ ان کی ان signal signals کے تھو یہ جو ہے environment کو detect کرتے ہیں اور جو ہے وہ move کرتے ہیں ان کے سارے senses جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک move کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ movement کرتے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس annihilates کی ایک چھوٹی سی animation add کی ہے بچو آپ لوگوں کے لیے میں نے اس کو understand کریں یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے وہ خوبصورتی سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو انیلیڈز میں جو polycates ہیں وہ کس طرح سے move کرتے ہیں اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ سم ٹیم ڈائیوشیس ہوتے ہیں بائی سیکشل ہوتے ہیں ان کے male partner اور female partners بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کی جو digestive canal ہوتی ہے وہ اس طرح سے تھوڑی سی جو ہے وہ فیرنگس جو ہے وہ اس طرح کی ان کی shape ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ glan موجود ہوتے ہیں جو secretions کرتے ہیں یہ ایسوفیگس اتنا جو part ہوتا ہے اس کا ایسوفیگس کلاتا ہے نیکس اس کے پاس crop ہے پھر gizzard ہے اور یہ intestine ہے ان کا جو digestive system میں ہم لوگوں نے یہ سارے جو ہے وہ words پہلے پڑے ہیں پہلے pharynx پھر ایسوفیگس پھر crop اور پھر gizzard اور پھر intestine دیکھیں food enter ہوگی کیسے one by one جیسے food یہاں آگے سے جو ہے mouth part سے enter ہوتی ہے اس جگہ سے جو ہے وہ food enter ہوگی food enter ہونے کے بعد یہ دیکھیں this is the food particle یہ جو dark particle ہے یہ food particle ہے enter ہوتے ہوئے یہ gizzard gizzard میں جو ہے mostly food جو ہے وہ digestion ہونا start ہو جاتی ہے gizzard کے بعد جو ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس کے بعد جو ہے یہ intestine میں peristaltic movement ہوگی جیسے ہماری body میں بھی ہوتی ہے peristaltic muscles کی peristaltic movement ہوگی اور یہ آگے move کرتا جائے گا intestine یہاں پر پھر جو ہے gizzard کے بعد یہ intestine میں convert ہوتے جائیں گے یہ اس طرح سے peristaltic movement ہوگی اور peristaltic movement میں آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے ان کی movement ہونے کے بعد یہ جو open and close ہوں گے اور جو food ہے وہ intestine میں پہنچ جائے گی intestine میں ان کی digestion complete ہوگی اور یہ اس muscular movement سے جو ہے وہ complete ہوتی ہے digestion اور digestion complete ہونے کے بعد یہ جو آپ کو red color میں نظر آیا ہے closed circulatory systems ہیں arteries اور veins ہیں یہ جو nerves ہیں ٹھیک ہے ان میں جو ہے وہ blood موجود ہوتا ہے اور یہ اس blood کے through جو ہے وہ digested food جو ہے وہ absorb کر لیتے ہیں and respire کرتے ہیں through skin یہ جو ہے اس کے skin کے through جو ہے وہ respire کرتے ہیں oxygen اور جو ہے وہ carbon dioxide کا exchange ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو food موجود موجود ہوگی اس کو بھی یہ جو ہے وہ digest کرتے ہیں جی ھروڈینی میں لیچیز دیکھیں آپ these are the leeches یہ ہیروڈینی میں جو لیچیز موجود ہیں ہیروڈینی کی دیکھیں یہ water میں کیسے move کر رہی ہیں اور جو ان کی skin ہوتی ہے وہ clear ہوتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے اور ان میں جو ہے وہ segments یہاں outside پر clearly نظر کم آ رہے ہوتے ہیں یہ لیچیز دیکھیں یہ ایک اس کے ساتھ attached suckers ہیں sucking mouth ہے ان کا اور یہ suck کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ان کا sucking mouth ہے کوئی jaw نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے mouth covering جو ہے وہ sucking ہے اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ اپنی just like یہ جو fishes کی طرح gills کی جیسے fishes کی یہاں پر gills کے proper columns بغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں سے respire کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر leeches جو ہیں وہ ان کا blood suck کر لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ man کے اور یہ کچھ types اور دکھائی گئی ہیں polycates کی جس میں parapodias یہ جو appendages نظر آ رہی ہیں parapodias جو ہے وہ present ہوتی ہیں کچھ لیچیز جو ہوتی ہیں وہ کچھ جو ہے polycates جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بھی ہوتے ہیں size میں دیکھیں اور یہ parapodias ان کے clear cut نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے habitat کی طرف move کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر جی this is the leech یہ ایک لیچ ہیروڈینی لیچ نظر آ گئے and this one is the parapodias اور یہ یہاں پر parapodias موجود ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی movement جو ہے وہ چیک کریں یہ جو ہمارے پاس annulates کے بارے میں total information تھی thank you so thank you so much keep watching next ہم annulates کی جو remaining's رہ گئے ہیں وہ ہم لوگ the next lecture میں discuss کریں گے اللہ حافظ take care yourself کریں گے¿ اللہ حافظ